اور اب خبر فیروس والا سے جہاں پر صفائی نہ کرنے پر ٹیچرز نے طالبہ کو چھت سے دھکا دے دیا جس سے اس کی بازو ٹانگ اور ریڑ کی ہڈی چوڑ گئی انتہائی اصوصناک یہ واقعہ پیش آیا ٹیچر کے جانب سے بچی کو سکول کی چھت سے دھکا دے دیا گیا اسی پر مزید بات کرتے ہیں سفدر شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں سفدر طالبہ کی اس وقت حالت کیسی ہے اور ٹیچرز کی گرفتاری کے معاملے پر کوئی خبر سامنے آئی جی بلکل جو طالبہ ہے فجر نور ابھی لاہور ہسپیٹل میں زیر علاج ہے اور اس کی بلکل کرٹیکل صورتحال ہے جبکہ جو دونوں ملزمان ٹیچرز ہیں رہانہ اور بشرا ابھی تک پولیس ان کو گرفتار نہیں کرسکی اور بچی کی حالے ہمیں بتاؤں گا اس کی ریر کی ہڈی ہے وہ بھی ڈیمج ہو چکی ہے ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوڑ چکی ہے بچی جو انا فجر نور یہ ملزم ہو چکی ہے اور اس کا علاج گرکی ہسپیٹل میں جاری ہے جبکہ یہ شادرہ جو پولیس ہے ابھی تک اس کو دونوں ٹیچرزوں کو گرفتار نہیں کرسکی بی سی اور نے ایک انکاری حل کیا جو محکمانہ طور پر ہے سان مالکین ڈیپری ڈریکٹر ایڈوکیشن وہ انکاری کریں گے سب سے یہ بتائے گا سکول انتظامے کا موقف کیا سامنے آیا ہے کیا وجہ ہے کیوں اس بچی کے ساتھ ایسے رویہ اپنا آیا گیا یہ بالکل وہ اس طرح ہے کہ بچی نے انکار کیا تھا ان کا جو ذاتی کامرہ اس سے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ جو گھرکی چھاتا ہے اسکول کی چھاتا ہے اس کو صفائی کریں بچی نے کہا جی مجھ سے نہیں ہوگی اس انکار کے بعد دونوں جو ٹیچر نے وہ تیش میں آئی انہوں نے دھکا اسپیشل طور پر اس کو بچی کو دھکا دی اور نیچے گر گئی اور یہ بتائیں گا اسپتال عملہ کیا بتاتا ہے بچی کی حالت کے بارے میں اسپتال کا کہنا یہ ہے کہ ابھی یہ ذہرے لاج ہے کافی ٹائم لگے گا چونکہ جو سب سے زیادہ سینسوی معاملہ ہے اس کی ریڑ کی ہڈی کا ہے جو بری طرح جو نہ ڈیموج ہوئی ہے اس پہ کافی ٹائم لگے گا اس کو بہتر ہوتے ہوئے اور ابھی اس کے ٹیسٹ جو ایکس ریز ہیں وہ بھی باقی ہیں چونکہ بچی کی فیملی انتہائی غریب ہے کتنا زیادہ فور نہیں کر سکتی بہت شکریہ آپ کا سفتر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے